اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسٹو پامسٹ اینڈ سیکالوجسٹ ڈاکٹر زیڈ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم زنفو دنیا دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ خود اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد جان جائیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال دوہزار تئیس سے لے کر سال دوہزار ستائیس تک آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں کیا کیا تبدیل ہی آنے جا رہی ہیں اور ایسی ویڈیو آپ کو کسی اور چینل پر نہیں صرف ہمارے ہی چینل پر ملیں گی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اور جانتے ہیں کہ آنے والے پانچ سال ٹورس والوں کے لیے کیسے رہیں گے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیٹرن کی سیٹرن آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں موجود ہے اور مارچ دوہزار پچیس تک آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں ہی رہے گا تو یہ آنے والے دو سال آپ کے کریئر کو لے کر بہت زبردست رہیں گے مارچ دوہزار پچیس سے پہلے آپ کے کریئر میں سٹیبلٹی آ جائے گی اور آپ کے کریئر میں بڑا پوزیٹیو چینج ضرور آئے گا اور آپ کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کریئر میں جو مشکلات اور پریشانیاں چل رہی تھیں وہ دور ہوئیں یا نہیں اور آپ کے کریئر میں کوئی پوزیٹیو چینج آیا یا نہیں آیا اس کے ساتھ ساتھ سیٹرن کی نظر آپ کے چوتھے ساتھویں اور بارویں گھر پر پڑے گی تو مارچ دوہزار پچیس سے پہلے آپ کی شادی ہونے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے یا پھر کوئی رشتہ یا منگنی وغیرہ تیہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان آنے والے دو سالوں میں پیروں میں درد یا تھکان جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جوپیٹر بائیس اپرل دوہزار تیس کو آپ کے بارویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا اور اپرل دوہزار چوبیس تک آپ کے بارویں گھر میں رہے گا تو بائیس اپرل دوہزار تیس سے لے کر اپرل دوہزار چوبیس تک آپ کے خرچے کافی بڑھ جائیں گے اس لیے اس ایک سال کے دوران آپ کو غیر ضروری خرچوں پر کنٹرول کر کے چلنا ہوگا اس کے ساتھ جوپیٹر کی نظر آپ کے چوتھے اور چھٹے گھر پر پڑے گی تو اپرل دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کوئی پروپرٹی وغیرہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں لیکن اپرل دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کو اپنی صحیحت کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ لیور ڈائیجیشن یا سٹومکس رلیٹڈ پرابلمز ہو سکتے ہیں جوپیٹر اپرل دوہزار چوبیس سے لے کر اپرل دوہزار پچیس تک آپ کے فسٹ ہاؤس میں رہے گا تو اپرل دوہزار چوبیس سے اپرل دوہزار پچیس تک کے ٹائم میں آپ کو کوئی اچیومیٹ مل سکتی ہے کوئی نیم فیم مل سکتا ہے اور اس ٹائم کے دوران آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اپرل دوہزار چوبیس سے لے کر اپرل دوہزار پچیس تک کا ٹائم بہت شاندار رہے گا اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور وہ لوگ جو اولاد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے مگر انہیں کامیابی نہیں مل پا رہی تھی تو اپرل دوہزار چوبیس سے لے کر اپرل دوہزار پچیس کے دوران آپ کو اولاد کا سکھ نصیب ہوگا جوپیٹر اپرل دوہزار پچیس سے لے کر اپرل دوہزار چوبیس تک آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں رہے گا تو اس ٹائم کے دوران آپ کے کریئر کو بوسٹ ملے گا اور جوب میں پرموشن ملنے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے اور وہ لوگ جو کوئی بزنس کرتے ہیں انہیں اپرل دوہزار پچیس سے اپرل دوہزار چوبیس تک بڑے مالی فائدے ملیں گے اور آپ کی سیونگز انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن دوہزار ستائیس میں آپ کے کام کاج میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں راہو اور کیتو کی بات کریں تو راہو اکتوبر دوہزار تیس تک آپ کے بارویں گھر میں رہے گا تو اکتوبر دوہزار تیس تک آپ کے حاسدین اور مخالفین آپ کو نقصان پہنچانے اور آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لیے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اور اکتوبر دوہزار تیس سے اپرل دوہزار پچیس تک راہو آپ کے گیارویں گھر میں رہے گا جس سے آپ کو کاروبار یا انویسٹمنٹ سے مالی فائدہ مل سکتا ہے شیئر مارکٹ یا سٹاک مارکٹ سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اس کے بعد اپرل دوہزار پچیس سے لے کر اکتوبر دوہزار چھبیس تک راہو آپ کے دسویں گھر میں رہے گا تو اپرل دوہزار پچیس سے لے کر اکتوبر دوہزار چھبیس تک آپ کے کریئر میں کوئی پوزیٹیو چینز ضرور آئے گا آپ کو کوئی پرموشن مل سکتا ہے یا کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے یا پھر کاروبار میں مالی فائدے اور ترقی مل سکتی ہے لیکن سال دوہزار ستائیس میں راہو کی وجہ سے آپ کے فادر کی صحت تھوڑا خراب ہو سکتی ہے اور اب چلتے ہیں ان وضائف اور ریمیڈیز کی طرف جو ان پانچ سالوں میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی ہر نماز کے بعد یا لطیفو کا ورد 111 بار ضرور کریں اور فیروزہ یا زردکی کو چاندی کی انگوٹھی میں لگوا کر ضرور پہنیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور روز ایسی بہت سی انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا